ہر ہفتے کی طرح ہندوستان میں جو خالستانی مومنٹ ہے جو کہ ہندوستان میں تو جس کا کوئی اثاری نظر نہیں آتا پنجاب میں ان کی کوئی ہوند نہیں ہے جتنے بھی وہاں پر گروپ ہے جو خالستان کے حق میں الیکشن لڑتے ہیں ان کی زمانتیں زبوت ہو جاتی ہیں لیکن بیس سو پندرہ میں یہاں پر جو باہر بیٹھے ہوئے خود اپنے آپی لیڈر بنے ہوئے ہیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ریفرینڈم کرائیں گے جہاں تک میرا رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سال پہلے بیس سو چودہ سے پاکستان کی آئی ایس آئی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باتچیت کر رہے تھے کہ کیا ایسا نئی کوئی چیز کی جائے جس سے کہ دنیا میں یہ ثابت ہو کہ ہم یونائٹی نیشنز کے چارٹ کے اندر چارٹر کے اندر کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں تو وہاں پر فیصلہ ہوا پاکستان میں کہ ییس آپ پانچ سال کا ریفرینڈم کا نام دے کر دنیا میں جگہ جگہ پر جا کے خالستان کی بات کرئیے یہ ایک مدہ مل گیا جو کہ باہر خالستانی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کی کینیڈا، امریکہ، اسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ اس میں کچھ اس قسم کے گرم طبیعت انسان ہیں جو کہ خالستان کی بات کرتے ہیں اور وہ کرتے بھی رہیں گے کیونکہ اس سے ان کو ایک ایمپورٹنس ملی رہتی ہے اور گردواروں کے اوپر جو قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے وہ جاری رہتا ہے میں آج گورا صاحب سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیس سو چودہ سے یہ مومنٹ چل رہی ہے اور اسی مومنٹ کا یہ حصہ ہے کہ کرتارپور کے کوریڈور کو بھی کھول دیا جائے اور جو سکھ کمیونٹی ہے جس کی گنتی تین کروڑ کے قریب ہے دنیا میں تین کروڑ کے قریب آؤٹ آف سیون تھاؤزنڈ مطلب آؤٹ آف آئی وڈ سے کہ سات عرب میں سے یہ صرف تین کروڑ کے قریب ہیں اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو وہ کیوں پلیز کر رہے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو شرارتی ایلیمنٹ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے جو نہیں چاہتا کہ ہندوستان اور بھارت کے ریلیشنز اچھے ہوں جو نہیں چاہتا کہ بھارت کے کشمیر میں اور پنجاب میں شانتی بنی رہے یہ ان کا مدہ ہے اور وہ اس مدے کو لے کے آگے چلتے ہیں اور ان کی کوشش لگاتار جاری رہے گی کہ ہاں اس چیز کو آگے بڑھایا جائے اور میک اٹ شور کیا جائے کہ اس مومنٹ کو جو خالصہ نہیں مومنٹ ہے اس کو مرنے نہ دیا جائے کیپٹن اونیدر سنگھ نے ابھی بیان دیا دو دن پہلے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان سے کہ ان کو ستر سال تو اس کی یاد نہیں آئی اب ان کو یہ یاد کیوں آئی ہے اس کے پیچھے ان کا منطب کیا ہے جب انہوں نے یہ بات کی تو اس وقت بہت لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا دیکھو جی ایک سکھوں کا اتنی دیر کی ایک اچھا ہے کرتارپور کاریڈور بنے وہ بنے جا رہا اور کیپٹن اونیدر سنگھ جو کہ چیپ نسٹ ہیں وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں کس قسم کے بیان دے رہے ہیں اسی سٹوڈیو میں میں نے آج سے ایک سال پہلے کہا تھا کہ یہ کرتارپور کاریڈور بہت بڑی پرابرم بننے والا ہے ہندوستان کے لیے میں آج بھی اس بات پر سہمت ہوں کہ ٹھیک ہے اپنے گرونانک دیو جی کے پچاس سو پچاسویں جنم دیوست پر یہ کاریڈور ضرور کھلے گا میں نے پہلے بھی کہا تھا کھلے گا اور میں مانتا ہوں کہ اگلے آٹھ داس دن بھی شاید کھلا رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا کہ کیا یہ کاریڈور سارا کھلا رہے گا یا بند ہوگا اگر ذرا سی بھی کوئی شرارت ہوئی جو کہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو شرارتی element ہے وہ چھپ کر کے نہیں بیٹھے گا وہ ضرور کوشش کرے گا کہ کوئی نہ کوئی ایسا element پانچ ہزار روز جو آدمی نے جانا اس میں واپس بھی دیا جائے تو there is there is no word impossible so possibility ہے اس چیز کی اور welcome کرتے ہیں انہی چھوٹی سی background کے ساتھ تاہر صاحب کا تاہر صاحب میرے صاحب سے یہ چھ سر پہلے کام شروع ہوا تھا یہ آج کا کام نہیں ہے اور یہ بقاعدہ پلان کیا گیا between جو کھولستانی element یہاں ہے اور ایک ہزار کھولستانی پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے پچھلے 20-30 سال سے اور ان کو جوائیوں کی طرح وہاں رکھا ہوا ہے میں یہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ کیسے ان کی وہاں پر چلتی ہے کس طریقے سے وہ وہاں پر کنٹرول کرتے ہیں تو تھوڑا سا اور deep کیونکہ مجھے تو خیر اتنی deep knowledge نہیں ہے پاکستان میں کیا اور ہے جتنا آپ کو ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرا جو یہ analysis ہے یا جو میں نے تھوڑی سی کبریں دیکھی ہیں اس میں کوئی تو کہا یا نہیں ہے لیکن ڈاٹ سا بات یہ ہے کہ اس میں تو خیر کوئی شک والی بات نہیں کہ پاکستان ایک ارسہ دراز سے جو خالصانی مومنٹ ہے اس کے پیچھے ہے اور آپ نے ریفرینڈم ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی بات کی تو اف کورس وہ بھی پاکستان کی بیک سے ہی ایک سلسلہ چلا اور خاص طرح کینیڈا اور امریکہ سے وہ ایک طرح سے مومنٹ کا وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ریفرینڈم کا آغاز ہوا اب جو یہ جو کرتارپور کی جو اپننگ ہے یہ ایک اچھا تو تھی سکھ پرادری میں بڑے لمبے عرصے سے اوہ یس ٹھیک ہے نا وہ تو جنورن جنورن اچھا یہ تو بالکل ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو نیگٹیو چیزیں ہو رہی تھی انہوں نے یہ سوچا کہ ایک پوزیٹیو چیز کر کے دیکھیں کہ اس سے کیا ریزلٹ آتا ہے ٹھیک ہے نا یہ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ کرتارپور بنے کھلے اور کوریڈور کھلے ملے صرف کنسن ہمارا اور آپ کا یہ ہے کہ اس کوریڈور کو سپیرچول کاموں کے لیے ہی رکھا جائے اس کوریڈور کو میس یوزنا ہونے دیا جائے ٹھیک ہے نا صرف یہ یہ ہمارا کنسن ہے اچھا اگر تو پاکستان یہ کر رہا ہے کہ بھئی چلیں ان کے سپیرچول دو اس میں فورج ہیں ایک تو یہ اگر یہ صرف سپیرچول کام بھی ہو تو سکھ برادری سکھ بہن بھائیوں کے جو سمپتیز ہیں وہ ان کو مل جائیں گی وہ آلڈیڈی ان کو مل چکی ہے مل چکی ہے ٹھیک ہے چونکہ یہ انہوں نے کہا تھا پاکستان کے فورم منسٹر نے پچھلے سال کہ یہ گوگلی ہے اچھا اس میں اگر تو پوزیٹیوی رہتا ہے تو ہم اس گوگلی کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں میں اپنی بات کرتا ہوں نہیں نہیں بلکل اگر یہ پوزیٹیوی رہتا ہے کہ ہماری سکھ برادری کو بہن بھائیوں کو ایکسیس سپیرچول ملتی رہے جو ان کا حق ہے یہ ملنی چاہیے اور اگر پاکستان اس کو پوزیٹیوی رکھے تو میں پاکستان کو بھی اپریشیٹ کرنے کو تیار ہوں مطلب دیکھئے we have to be honest yes absolutely ٹھیک ہے ہم پاکستان کو بھی اپریشیٹ کریں گے کہ بھئی یہ اچھی بات ہے لیکن اگر واوا تو پاکستان کی اب بھی سکھ کمیونٹی میں all over the world ہوئی ہے ٹھیک ہے depend کرتا ہے کہ future کے ان کے جو ایکشنز ہیں وہ کیسے چلتے ہیں وہ کیسے چلتے ہیں اب یہ ہے کہ اس کو کاریڈور کی اپننن سے بھارت کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ مودی سرکار کو دیکھیں تو جتنے سکھ جذبات کے بارے میں وہ sympathیکس ہیں پچھلی سرکاریں بھی نہیں رہی یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے جو سکھ بہن بھائی ہیں خاص طور پر جو ووکل ہیں جو پاکستان کے میں جو خالقستانی رہتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا جو بھارت میں سکھ برادری اتنی بڑی کمیونٹی ہے رہتی ہے وہ سمیتے ہیں پاکستان کی گوڈ اور بیڈ دونوں انٹینشنز کو ٹھیک ہے نہیں لیکن وہ کوئی پاکستان کا ایجنڈا تو بائک نہیں کر رہے صرف یہاں کینیڈا میں امریکہ میں یوکے میں بسنے والے کچھ گروہ کر رہے ہیں آپ اور میں بھی اپنے سکھ بہن بھائیوں کے ساتھ ہماری پنجابی بہن بھائی ہیں انٹا چینچ 24 7 most of them are not buying پاکستان's propaganda even here لیکن وہ چونکہ ووکل نہیں ہے جو ووکل ہیں وہ یہی ارگنیزیشنز ہیں کچھ چاندک پولیٹیکس پولیٹیشنز اور چاندک یہ جو ووکل دھارمک جو گروہ ہیں وہ ان کا اپنا ایجنڈا ہے اب جو آپ نے جس کا اظہار کیا کہ اگر وہاں کے ذریعے کوئی ٹیررزم یا کوئی سیپیٹرزم کی بات پھیلتی ہے تو دارس اپ دیکھئے بھارت کو کسی قسم کا خالستان کا خطرہ نہیں ہے خالستان کے جو وچار ہیں ان کا خطرہ آپ کو مجھے یہاں پہ ہوتا ہے چونکہ بھارت کو تو اس کا کوئی concern نہیں اچھا یہ جو ریفینڈم ٢ونٹی ٢ونٹی ہے یہ کسی even کنیڈین گورنمنٹ کو بھی آج تک کنونس نہیں کر سکا جو بڑی سمپتیٹک ہے فریڈم آف ایکسپریشن اور ان کے آواز کو اکوموڈیٹ کرنے کے لئے بھی even لبرل گورنمنٹ کو بھی یہ کنونس نہیں کر سکا کہ لبرل گورنمنٹ یہ کہ آپ کا جو جو جسٹ ہے وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ آپ کو فیڈم آف ایکسپریشن ہے آپ بات کر سکتے ہو اور ساتھ ہی لبرل گورنمنٹ نے کئی اوکیز پر کہا بھائی بات یہ کہ ہم بھارت کی جو جو ایک وننیس ہے یونٹی آف انڈیا ہم اسی ہی کے لئے ہیں یہ بھارت کی ڈس انٹیگریشن نہیں چاہتے یہ تو بار بار ہر پرائیم ایسٹر نے کہا ہے یہ جو پرائیم ایسٹر ہے کیونکہ totally sympathized ہو سکتا ہے from inside openly تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ورلڈ کی پولٹکس اس کو اللہ نہیں کرتی لیکن وہ بھی یہ کہتا ہے پبلنگ میٹنگ وں بھارت کوئی چھوٹا کنٹری تو ہے نہیں کہ جو ان کی انڈورسمنٹ پہ اس کی یونٹی یا ڈس انٹیگریشن کی بات بھارت ڈس کیر ایباوٹ اینی گورنمنٹ آن ڈ پلانیٹ ٹھیک ہے نجی بھارت کو کسی قسم کا تھریڈ نہیں ہے ٹونٹی ٹونٹی ریفرینڈم ہو یا خالصتانی جذبات ہو اس سے بھارت کو کوئی تھریڈ نہیں ہے فرنکلی صرف ایک اینوئنگ فیکٹر ہے اچھا آپ یہ دیکھئے ہم نے کینیڈا کی بات کر لی کینیڈا میں جو اتنی زیادہ جو ووکل جو کہہ لی جی آپ خالصتانی ایلیمنٹ اس کے باوجود وہ کینیڈا کے کچھ بھی وہ نہیں خرید سکے جذبات اپنی فیور میں امریکہ کے بارے میں تو بھولی جائیے کبھی امریکہ میں تو اس کی بات بھی نہیں ہوتی ایون کوئی کانگریس من یا سینیٹر ذکر بھی نہیں کرتا یہاں تو پھر کوئی ایم پی اور اس طرح کے لوگ وہاں تو کوئی ذکر لیول پہ انڈورسمنٹ ان کے لیے نہیں آئی کسی بھی گورنمنٹ میں چاہے لیبر پارٹی وہاں کی رہی ہو یا وہاں کی کنزرویٹر پارٹی ٹوریز ہوں کسی بھی پارٹی کی طرف سے کبھی کوئی انڈورسمنٹ نہیں آئی یہ تو بڑی حکومتی ہے نا یونیٹی سریٹس آمریکہ کینیڈا یوکے اور کسی بھی یورپین کنٹری کسی بھی یورپین یونین کے پارلیمنٹ این سے آپ نے بات دی سن تو لہذا ان کا یہ جو ایجنڈا ہے ٹونٹی ٹونٹی یہ صرف اپنی دکانداری کے لیے ہے اس ایجنڈے سے کوئی ان کے کارز کو فائدہ ہوگا انٹرنیشنل بھول جائیں یہ بھی بھول جائیں اور دنیا بھول جائیں یہ کتنی بھی مومنٹس یہاں پر تاہیر صاحب چل رہی ہیں میں بہت شروع سے جانتا ہوں 1984 سے جانتا ہوگی یہ مومنٹ جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان کی گورنمنٹ نے غلص step لیا تھا اگر آپ نے کسی کو چھوٹے سے ایڈیا میں کوئی لوگ رہتے ہیں آپ اتنی بڑی سرکار ہیں آپ تو ان کو کسی اور طریقے سے بھی نکال سکتے ہیں you don't have to attack with tanks and other things but anyway that was one mistake which Indra Gandhi did and of course result was there right way میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ instigation ان کو یہ پتا چلا 71 کی war کے بعد ان کو یہ پتا لگا کہ اب ہم بھی کوئی اس قسم کی آگ بھڑکاتے رہے ہیں دو سران کے different areas میں اور area کون لگتے تھے ان کے پاس ایک لگتا تھا کشمیر اور ایک لگتا تھا پنجاب ریگستان تو ریگستان وہاں پر تو آدمی اتنا کچھ نہیں کر سکتا لیکن یہ دو لاکھوں میں انہوں نے واقعی تباہی مچانے کی کوشش بھی کی اور میں آپ کو بتا دوں پنجاب ایک دس سال بہت ہی کالے دور سے نکلا جس میں گورنمنٹ کو سختیاں بھی کرنی پڑی جس میں غلط کام بھی ہوئے جس میں کئی ہزاروں نوجوانوں کی جانے بھی چلی کی لیکن یہ ریزلٹ جو ہے میں صرف آپ سے یہ جان چاہتا ہوں یہ ریزلٹ جو میں انیلائز کرتا ہوں سیونٹی ون کی وار کے بعد ان کو یہ نظر آیا جہمہ کشمیر تو وہ اٹھالیس ہیں کوئی نہ کوئی چھوڑتے رہتے ہیں پنجاب ان کے دماغ میں جو ہے وہ لیٹ سیونٹیز میں آیا جس سے انہوں نے پنجاب میں ایک اس قسم کی آگ لگائی جس میں بہت نقصان ہوا اور پنجاب آئی تک نہیں اٹھ سکا میں آپ کو یہ بتا دوں پنجاب was نمبر ون سٹیٹ انڈیا انجی فر منی میری لیکن آئی تک نہیں وٹ سکت دار سان یہ بات ریالیٹی ہے کہ پاکستان اس میں کافی حد تک کامیاب رہا جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی بات ہوتی ہے کہ وہ کشمیر میں بھی انہوں نے اب تک اپنے جنڈے کو کافی اس کو آگے پھلایا اور کامیاب تک ارلی نائنٹی ٹھیک ہے نا جی تک کچھ چلتی رہی دیکھئے کشمیر پر جو حالات پہ بھارت کی طرف سے کابو پانے کا جو ہے پورا جو ہے وہ تو ریسنڈ ہی لیا گیا ابھی پانچ اگست کو لیا گیا رائی رائی ان فیک پانچ اگست سے پہلے تک بھی چلتی رہی ٹیررز ابھی بھی کچھ عرصہ چلے گی یہ تو نہیں ہوگا کہ چیزیں ہو جائیں گی اب یہ بھارتی سرکاروں کی سوچنے کی بات بھی خاص سرکار کی کہ وہ کس طرح اس چیلنج کو پورا کابو کرتے ہیں تو پاکستان اس میں کامیاب رہا پھر پاکستان کے اپنے جو مسائل ہیں اور اکنومی کرنچ جو پاکست دو یئرز ہے اس نے پاکستان کو کافی پیچھے دکھیلا اور اس کے ساتھ بھارت کی جو فرم گورنمنٹ مودی جی کی پہلی بنی اور اب مودی ٹو پوائنٹ جو سرکار ہے وہ ان کو اور پیچھے دکھیل ابھی اتنے فرم ایکشن کے بعد کنٹرول ہوگا بھارت کا سخت کنٹرول ہوگا اسی طرح پنجاب میں تو آپ یہ تو کہ سکتے کہ میڈ نائنٹی سے اب تک کافی بہتر ہوا اب تو وہاں پر کوئی شرادت اگر کرنے کی کوشش کرے گا پنجاب میں تو پنجاب گورنمنٹ جو میرا خیالات دو سال لگیں گے دو سال میں حالات ویسے ہی ہو جائیں جیسے ہندوستان میں باقی ڈیفرنٹ سٹیٹس میں اب تو وہ بھی یونین ٹیلیٹری ہے ہماری تو وہ جیسے وہاں پیس یونین ٹیلیٹری میں چندی گاڑ میں یا اور یونین ٹیلیٹری ہیں وہاں پر رہے لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ پرابلم تو ایک طرف ہے ان کی جو اپنی پرابلم چل رہی اب تو سندھ کی پرابلم بھی شروع ہو گئی گلوچستان کی پرابلم پہلے چل رہی ہے نارت ویسٹ ٹیلیٹری میں لڑائی چل رہی ہیں تو وہ ساری طرف جو ہم اگر آپ دیکھیں اوور آل تو کیا وہ افور کر سکیں گے ان کے پاس نہ تو پیسہ ہے اور نہ اس قسم کی ڈیڈی کیٹیٹڈ فورس ہے نہیں بلکل بلکل کر سکتے ہیں پاکستان ابھی بھی یہ کام تھوڑا بہت تو کر سکتا ہے وہ تو کاری رہا ٹھیک ہے وہ وہ تھی کاری رہا لیکن بات یہ ہے کہ اتنا نہیں کر سکے گا اور اگر پاکستان جتنا بھی کر سکا اس کا نقصان اب پاکستان کو ہوگا بھارت کو نہیں ہوگا پہلے بھارت کو ہوتا رہا جیسے ہم نے خالصان کے کیس میں دیکھا ہزاروں جانے ضائع ہوئی پنجابیوں کی جو ٹیررس ایکس تھے خالصان سارے اس کا بھی جو وکٹم سکھ بہن بھائی زیادہ بنے کوئی ایک گورنمنٹ کے جو ہیں جو گورنمنٹ آف انڈیا کے ہیں اس کے مطابق ایٹی ون سے ایٹی تھری تک کوئی بارہ ہزار کے قریب لوگ مرے ہندو اور سکھ پنجاب جس میں سے پھر اگین سکھ جو تھے سکھ بہن اور بھائی وہ کوئی تقریبا ساڑھے سات ہزار کے قریب جو انڈیا جو رف آپ کو ادا دو شمار آپ سے جو انڈیا تنگ ٹینک مختلف وہ اس کو کرتے ہیں اور ہندو جو چار ہزار سے زیادہ اس میں سفرر تھے پھر ایٹی تھری کے جو جینا سائی جو ایٹی فور کے بعد یہ جو رائٹس ہوئے یا جس جینا سائی بھی کہا جاتا ہے وہ ایک دکھ برا چیپٹر ہے بھارت کا اس میں کوئی شک والی بات نہیں اس میں بھی تقریبا تین ہزار کے قریب آئے جاتے رفلی جو گارمنٹ کے مارے گئے تو صرف تین ہزار ایٹی فور کی بات نہیں ہے بات وہ ایٹی ون سے ایٹی تھری کی بھی ہے اور بات اس کے بات کے بھی جو ایٹی وور دے نائنٹی تھری تک جو پجاب میں ہوا جس میں اور ہزار وں مارے گئے چاہے وہ پلیس کی جھڑپوں میں مرے ہوتے تو وہ مومنٹ بہت اوپر چلے جاتی ٹھیک کہتے آپ پاکستان نے جو کیا تھا دیکھئے اب ہم اس انگل سے دیکھیں وہ انہوں نے ایک اپنے ایجنڈے پر کیا تھا لیکن اس میں بھارت کی سرکاریں بھی پاکستان کے اس ایجنڈے کو روکنے میں نکام رہی یہ بھی ایک دکھ بری بات ہے چونکہ دیکھئے فرض کیجئے دو گروپ ایک دوسرے کے دشمن ہیں جیسا کہ ہیں دشمن سے آپ کیا توکو کریں گے کوئی اچھا کام تو توکو نہیں کریں گے اب آپ کی بھارت کی گورنمنٹ کی کیا ریسپونسی بیلیٹی رہی ان کو سنپ کرنے ایکشن کی وجہ سے اس طرح کامیاب نہیں ہو گا یہ میں بات آپ کو نہیں یہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو آرمی کا رول ہے ہندوستان میں اور ہندوستان کی گورنمنٹ کا دیٹرمنٹ رول ہے جب جب دیٹرمنیشن آجاتا ہے کسی بھی سرکار میں تو اس کا فیکٹ جو ہے وہ بڑا کلیر نظر آتا دوسری سرکار کو بھی نظر آتا ہے کہ اب پہلے جو سرکار تھے خاص کر کہ میں نام لینے میں مجھے کوئی شرب نہیں ہے جو کانگرس کی سرکار تھی کیونکہ وہ بقیدہ گھرے ہوئے تھے ان کشمیری فیملیوں کے ساتھ جو کہ موسٹ کرپٹڈ فیملی ہیں تھی ان کے گھرے ہوئے تھے آج بھی گھرے ہوئے آج بات یہ آج بھی ان کا راج صاحب جو لیڈر ہے کشمیر کا یہ وہ کہیں نہ کہیں ان کو انفلنس کرتے ہیں تھنکنگ کے اوپر جو سٹیپ لینے چاہیئے تھی انہوں نہیں لیے لیکن آج پاکستان کو پتا کہ اگر ان کے دو سولجئ ازام نے مارے تو ہمارے شاید بیس بھی مر سکتے ہیں اور ہمارے اوپر اٹیک بھی ہوں گے اب وہ چپ کر نہیں بیٹھیں گے اس کا کوئی سائکی آرمی کی سائکی کے اوپر بہت 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 زیادہ بیٹھ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے عمران کان جس طرح کی برد رہے ہیں وہ ان کی باڈی لینگویج اور ان کی لینگویج دونوں بتاتے ہیں کہ وہ کتنے ہیلپ لیس محسوس کر رہے ہیں میں نے وہی جو بہت کی جو کام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ٹیررزم پھلانے کے لیے پہلے کیا تھا وہ انہوں نے تو کرنا تھا وہ اس میں بہت کامیاب رہے مگر یہ جو بھارت کے سرکاریں تھی وہ اس کو کابو نہ کر سکی اس بار دیفرنس ہی یہی ہے چھے سالوں سے اور خاص طور پر تین سالوں سے جب پہلی سرژیکل سٹرائک کی تھی اب یہ فرق یہی ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو صاف پتہ چل گیا کہ اب ہم اس کابل نہیں رہے ایک تو اپنے حالات ہیں دوسرا سرکار ادھر بڑی طاف ہے تو یہ ایک ان کے لیے ہیلپ لس کا ہے اسی لیے یہ جو کرتار پور کا بھی ہے کوئی دور یہ میں شروع میں کہا تھا کہ ایک اور ساری کے ساری جو سیبلشمنٹ بھارت کی وہ اتنا منیوٹلی چیزوں کو ووچ کر رہے جب کبھی بھی بھارت میں ایسا نہیں ہوا مطلب میں بھارت کو کمز کم بھارت کی پاکستان وچ ایکٹیوٹیز ہیں اس میں سے جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ بھارت ہمیشہ کوئی ان میں وہ دم تھا ان کے دماغ میں ہمیشہ یہ بات رہتی تھی کہ دیکھئے ہماری ایک عزت بنیوی ہے دنیا میں پتہ نہیں کہ ایک عزت تو بنتی ہے اگر آپ سٹرونگ ہو عزت بنتی ہے آپ جواب دے سکے اگر آپ کے لوگ مر رہے ہیں اور وہاں پر ان کے ایجنٹ آگے مار رہے ہیں تو آپ ان کو پکڑ کے یا اس کا جوابی جواب جواب دے سکے لیکن وہ تو کسی پیشلی سرکار نے کیا نہیں یہ چلیے اس سرکار کو میں اس سرکار کی کئی نیتیوں سے میں سہمت بالکل نہیں ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو ان کی نیتی ہیں یہ بہت سٹرونگ ہیں میں تو ہنڈر پرسنٹ نہیں ایک سو بیس پرسنٹ ان کو سپورٹ کرتا ہوں جو کشمیر کا انہوں نے سٹیپ لیا اب جو سٹیپ لے رہے ہیں وہ بہت سٹرونگ سٹیپ ہیں اور اسی طریقے سے ان کو لیتے رہنا چاہیے اور فیوچر میں اگر کوئی سرکار میرزمنٹ لے رہی ہے اس کا انفیکٹ فائدہ پاکستانیوں کو بھی ہے ایون پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنی نائیویٹی یا اپنی ٹیررس مائنڈ چھنٹ کی وجہ سے ایسی حرکتیں تو کر رہی ہے مگر ایسی حرکتیں کرنے سے پیسہ بھی لگتا ہے انرجیز بھی جائے ہوتی ہیں اب وہ فرسٹریٹڈ تو ہیں اب وہ اپنے آپ کو ٹیکن آبیک کر رہے ہیں کہ پیچھے جا رہے ہیں لیکن اس سے ان کے ایک تو پیسہ نہیں ہے وہ پیسہ خرچ نہیں ہوگا دوسرا یہ ہے کہ الٹی میڈ لی یہ آفٹر کپل آف ایئرز الٹی میڈ لی یہ پیس پہ جائے جو الٹی میڈ پیس پہ جائے گا وہ جو فراڈ پیس تھا نا پہلے امن کی آشہ والا فراڈ پیس اس کی نہیں زورتا ہے کہ رات کو آپ بم پھاڑیں صبح کو بیٹھ کے کہیں آج جی کرکٹ کھیلتے ہیں کٹھے ایسا نہیں ہو سکتا تھا اب اب نہیں ہوگا ہاں اب بھارت نے یہ کہہ دیا کہ بھئی نہ تو یہ جوائنڈ میوزک کانسرٹ ہوں گے نہ یہ کرکٹ کھیلی جائے گی جب تک پورے کا پورا مدہ سنسیرلی ٹیررزم کا کلیر نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو وہ پورے کا پورا کلیر آفٹر آل اب پاکستان کو کرنا ہوگا ایک چھوٹا ملک ہے ریسورسز بھی نہیں رہے ویس کی بھی جو امریکہ کی سپورٹ ہوتی تھی یا جو بیک ہوتی تھی وہ بھی نہیں رہی تو اس کا فائدہ آلٹی میڈلی پاکستانیوں کا ہوگا چونکہ یہ جو ٹیررزم کی ایکٹیوٹیز ہے اس سے جو کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی آلٹی میڈلی نقصان ہوتا ہے دیفنیلی ہوا ہی ہے ٹھیک نہیں مجھے بہت افسوس ہے کہ وہاں پاکستان کی عام جنتہ پچھلے تیس سالوں میں ہزاروں کے گنتی میں بامز کے تھرو ماری گئی ہے ہزاروں کے گنتی میں کیونکہ وہ جو دہشت گرد وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دماغ میں تو یہ ہے کہ ہم نے بام کہیں نہ کہیں چلا نہیں ہے تو وہ وہاں بھی لوگوں کے اوپر چلے بڑا افسوس والی بات ہے یہ یہ ریالائیزیشن پاکستان سرکار کو کیوں نہیں آئی پہلے کہ بھائی ہمارا کتنا نقصان ہو رہا ہے میں اگر فگرز دوں تو میں ان کی فگرز تو میرے خیال ایٹی ٹو تھوزن کے قریب ہیں پر میری فگرز تو لاکھوں میں ہیں جو لوگ مارے گئے ہیں ان بامز میں آپ کیا اس کے بارے میں مطلب ان کو کوئی اکل آئے گی کہ بھائی ہم دوسرے کنٹری کو چھوڑ کر پہلے اپنا تو خیال کریں دیکھئے اکل ان کو تو نہیں آنی تھی اگر حالات ایسے ہی چلتے رہے چلتے رہتے جیسے کہ امریکہ ان کو مدد دیتا رہتا وہ اپنے ایسی کام کو کرتے رہتے کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہو جاتے ہیں عام عوام کو تو کوئی بتا نہیں کیا ہو رہا ہے پیسے آتے رہتے ان کے ٹیررس کیمپس چلتے رہتے ٹیررس کیمپس اس لیے چلتے رہتے ان اس سب کی ویسٹڈ انٹرسٹ تھے ان سب کا کاروباری بم پھارنا تھا ان سب کا کاروباری کشمیر میں افغانستان میں ساعت کرنا تھا اب وہ امریکہ کی جو پائپ لائن ہے وہ ڈرائے ہوئی تو اب پیسہ نہیں ہے اچھا اب پیسہ نہیں ہے تو پتا چلا کہ اب بھارت میں ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں نہ کشمیر میں نہ افغانستان میں نہ بھارت کے اندر گس کے کچھ کرنے کے قابل رہے ہیں پیسے نہیں ہیں اور اوپ اوپر سے بھارت کے سرکار بہت سکتا ہے تو اب وہ اس وجہ سے منڈ کر رہے ہیں اچھا پھر تیسرا انٹرنیشنل پریش بہت بیلٹ ہو گیا چونکہ دنیا میں کوئی جہاد کی بات نہیں سننا چاہتا کوئی ویسٹرن کنٹری ایون چین بھی نہیں سننا چاہتا جپان بھی نہیں سننا چاہتا تو اب ان کو لگا کہ ہم تو بالکل الگ تھلا گئے کچھ نہیں رہ پر لے تو اب وہ اس لیے منڈ ہو رہے ہیں کہ ان کا سروائیول منڈ ہونے میں ہے اور یہ ایک پوزیٹیو بات ہے اگر وہ واقعی اس پہ کنونس ہو جائیں کہ ہمیں اب اس سے باہر نکلنا ہے جب تک یہ باہر نہیں نکلیں گے اس ٹیررزم مائنڈ سیٹ سے حالات وہاں کے درست نہیں ہوں گے پاکستان کے جب یہ مائنڈ سیٹ سے باہر آ جائیں گے تو پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے پھر بھارت کو بھی ٹرسٹ آ جائے گا کہ اب یہ نہیں کریں گے تو جس دن بھارت کو پاکستان پہ سیمانوں میں ٹرسٹ آ گیا پاکستان کی وہ جو کائے خلپ ہو جائے گی اس کی زندگی جو ہے نا اس کو کسی سے امداد نہیں لینی پڑے گی کیونکہ بھارت کی اتنی انویسمنٹ ٹورزم کی اتنی انویسمنٹ ویسے جائے گی ہو تو جب ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ان سے الگ ہونے والا ملک ان سے بننے والا ملک اب ان کے ساتھ بدماشی نہیں کرے گا آپ نے ٹورزم کی بات کی میں تو کہتا ہوں کہ جو آئی ٹی کی جو ٹکنالوجی وہاں پر جائے گی جو وہاں پر یہ ٹاٹا والے یا اور جو لوگ ہیں وہاں پر جا کے پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں وہ تو سعودی ریبیا والے بھی وہاں ریڈی نہیں ہیں انویسٹ کرنے کو پاکستان میں کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ یہاں پر پیسے کا کچھ پتہ نہیں واپس آئے یا نہ آئے ان سے ملے یا نہ ملے تو ان کو اپنے حالات تو دیکھئے کسی نہ کسی طریقے سے تحساب ٹھیک کرنے ہی پڑھنے ہیں ورنہ آج دنیا پھر آپ کے ساتھ کسی وقت بات کریں گے کہ آج کے زمانے میں جس طریقے سے امریکہ نے ان کو دوبارہ ہاں جی بہت سختی سے ہاں جی ان کے اوپر گصہ نکالا ہے کہ آپ لوگ نہیں ٹھیک ڈنگ سے کام کر رہے ہیں اگینس ڈی ٹی ٹیروریزم یہ کل کی رپورٹ ہے تو اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں یہ جو کرتار پور کوریڈور کھلا ہے اس کے اوپر اگر ذراسی بھی کوئی انہوں نے بدماجی کرنے کی ضرورت کی تو پھر ریزولٹ کیا ہوگا دیکھیں ڈاٹ سب میں وہ بات آپ کی ایکزیکٹ جواب دیتا ہوں میں نے ابھی ٹوریزم کی بات کی تھی کرتار پور ایک اپرچونٹی ہے ریلیجیس ٹوریزم کا اور یہ ریلیجیس ٹوریزم اگر وہ بھارت کے ہندووں کے لیے بھی سنسیر ہو کے کھولیں اتنے وینیوز ہیں پاکستان میں لیکن یہ جڑی ہوئی ہے آپ کے اس سوال کے ساتھ کہ اس میں کوئی نیگٹیوٹی اگر لانے کی کوشش کی گئی اس سپیرچول ٹوریزم جو کرتار پور کا کوریڈور ہے میں اس کو سپیرچول ٹوریزم کا نام دیتا ہوں اس سپیرچول ٹوریزم میں اگر کوئی نیگٹیوٹی لانے کی کوشش کی تو وہ ایوی نیوز بند ہو جائیں گے یہ جو ایک نیا ایوی نیو کھلا ہے یہ میں یہ تو نہیں کہتا مکمل بند ہو جائے گا لیکن یہ بہت ایفیکٹ ہوگا اور جو فیوچر میں اور ایوی نیوز کھل سکتے ہیں پاکستان کے لیے ریلیجیس ٹوریزم ہو جنرل ٹوریزم ہو بزنس ٹوریزم ہو اور پھر اس کے بعد بزنس اٹسیلف ہو پاکستان کی اسیبلشمنٹ اگر اس پہ فوکس کرے تو اس میں ان کا بلا پہلے ہے ساؤت ایشیا کا بلا بات میں ہے اور اگر وہ نہیں کرتے تو وہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ موڈی سرکار یہ بات طے ہے کہ وہ پھر ان کو کرنے نہیں دے گی جس طرح یہ ماضی میں کرتے چلے آئے ہیں سیکیورٹی کے معاملات میں موڈی سرکار کو ہم بہت یعنی دو سو بٹا سو نمبر دے سکتے ہیں نہیں اس میں کوئی شک نہیں طاہر صاحب یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان میں جو نئی سرکار آئی ہے انہوں نے کچھ اس قسم کے سٹیپس اٹھائیاں جس سے ورلڈ یہ محسوس کرتا ہے کہ ان کے بزنس جو ہیں وہ سیچویشن تھوڑی سی بیٹھ ہوئی ہے ٹین پوائنٹ ٹین مطلب ان کو پوائنٹ لیکن میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کرتاہ پور جو اس وقت نو طریق کو کھلنے والا ہے بارہ طریق کو کھلنے والا ہے یہ کھلے گا ادھر عمران خان صاحب اپنی طرف بہت بڑی پبلک میٹنگ کرنے جا رہے ہیں ایدھر سلطا ارپن لوڈی میں بقیدہ پنجاب سرکار اس میں اپنے موڈی جی بھی آ رہے ہیں اور ایس جی پی سی اب سو سولی بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی الگ سٹیج لگا رہا ہے مطلب ایون گرو نانک دیو جی کے پچاس پانسو پچاس میں جنم دن پر بھی وہ ایک سٹیج لگا کے کٹھے ہو کے کام نہیں کر سکے جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی دے دی وہ نانک دیو جی نے یہ کتنے افسوس والی بات ہے آئی جسٹ ہوپ کہ آنے والے ٹائم میں یہ کوریڈور جو ہے یہ کھلا رہے اس سے کوئی شرارت نہ ہو اگر شرارت ہو گئی تو اور جو وی نیوز ہیں آنے والے ٹائم پر وہ بھی بند ہو جائے گی آپ کیا جی بالکل یہ بات بار بار کر رہے ہیں اور آپ نے بات کی کہ دو مختلف سٹیج پہ آ رہے ہیں میں تو اس کو بھی غنیمت سمجھتا ہوں کہ دو مختلف سٹیج لگ رہے ہیں کم از کم ایک رستہ بن رہا ہے لیکن یہ بات ہم بار بار کر رہے ہیں کہ اس رستے کو اسی کام کے لیے رکھا جائے جس کام کے لیے اس کو کھولا جا رہا ہے ٹھیک ہے اگر وہ مس یوز ہوا تو وہ یہ جو سٹیج ہیں یہ وار سٹیج میں بھی بدل سکتے ہیں ابھی تو وہاں پہ بیٹھ کی پیس کی بات ہی ہوگی اور اگر یہ اسی طرح اچھے طریقے سے چلتے رہے اور واقعی پاکستان نے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ ٹیوریزم نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں کے بعد ایک سریج بھی لگ جائے جس میں سب اکٹھے ہوں اس نہٹ ایمپاسیبل لیکن یہ پاسیبل تب ہی ہوگا جب یہ ٹیوریزم کا رستہ بند ہوگا اور سپیرچولیزم کا رستہ کھولے گا تاہیر صاحب اگر نکسن جو ہے وہ چائنہ میں جا سکتا ہے ریشیا اور امریکہ جو ہے وہ آپس میں نیوکلیر ٹی ٹی کر سکتے ہیں چاہے اب وہ ٹی ٹی ختم ہو گئی لیکن جہاں پر ریشیا کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں ستارہ کنٹریز بان سکتے ہیں تو دنیا میں ایوری ٹنگ اس پاسیبل جو فرق ہے میں ریشیا میں رہا ہوں بہت سارے ساتھ سویڈ یونین کے سترہ ٹکڑے نہیں ہوئے تھے سترہ ٹکڑوں سے واپس گیا تھا لیکن جو تعلقات سرد جنگ میں امریکہ اور ریشیا کے رہے ہیں اس سے زیادہ سخت جنگ بھارت اور پاکستان کی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان is an imputated part of انڈیا اور اس imputated part of انڈیا کی طرح سے انفرچنیلی ٹیررزم کبھی رکی نہیں تو یہ ایک ایسا روگ ہے وہ جو ہندی اردو کا روگ انگریزی کا روگ نہیں ہے یہ ایسا روگ ہے جو ہیل اپ تب ہی ہوگا جب sincerity آئے گا تاریک صاحب wish you all the best imputation جب ہو جاتی ہے تو آج کل تو بہت بڑی computerized parts لگ جاتے ہیں hopefully وہ computerized part جو ہیں وہ پاکستان اور ہندوستان کے جو politician ہیں ان کو بھی اس بات کی سمجھا جائے خاص کر کے پاکستان کی جو establishment ہے میں پولٹیشنوں کی بات نہیں کرتا پولٹیشن شاید چاہتے ہوں دل سے کہ ہم آپس میں مل کے بیٹھ کے بات کریں relation اچھے کریں لیکن جو establishment ہے وہ نہیں چاہتی کہ relation اچھے ہو اس کا reason صرف ایک اور ایک ہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو پیسہ آتا ہے جس طریقے سے وہ اپنے بزنس کرتے ہیں جس طریقے سے وہ اپنے محل کھڑے کرتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں موسیقا P Biden P